سلام علیکم اسلام نمستہ سلام اکلومیت کا توفیٹ ہوں گے پہترین ہوں گے اپنی لائف اچھے سے انجوائے کے رہوں گے اور آج یہ کوئی ویڈیو اور اس کا ٹائی تل ہے محمد سمیر خوکر محمد سمیر خوکر محمد سمیر خوکر نمازکا دوستو دی دی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبی کا سفاگت ہے میں ہوں آلو تو آج جو ویڈیو لکھا رہا ہوں جیشنکر لیڈین ڈیلیگیشن پاکستان فور ایسریو سمیٹ ہمارے جو ویڈیش منتری ہیں جیشنکر وہ جا رہے ہیں پاکستان پاکستانیوں میں بڑا اتصا ہے بڑا زبرس طریقے سے اتصا ہے اور اتصا کے ساتھ ساتھ تھوڑا ڈر بھی ہے اتصا کے ساتھ ڈرڈر ہے تو بڑے یہ لوگ خوش ہیں تو اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہوں پہلے دیکھیں جیشنکر جی جو ہے ان کی طرف میں ان کو بسے اتھا خوشا فین دیکھیں اب بھی یہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے بڑا ان کو دھمکیاں لگا رہے تھے یا بڑا ان کو وارن کر رہے تھے کہ جی آپ نے یہ کر دیا اب ان کے آنے پہ ہم ایسے خوش ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف ان کا یہ آنا اس کو آپ کیسا مصبت قدم دیکھ رہے ہیں البتہ یہ توقع کرنا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی یا بھارت کی پالسی جو ہے پاکستان کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے اس پہ نظر سانی کیا جائے زاہر سے بات ہے بھائی بھارت کے طرف سے اب تک بالکل سنکت ایسے مل رہے تھے کوئی بات نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں لیکن سیو کی میٹنگ میں جیشنکر صاحب جا رہے ہیں اب دیکھیں سیو کی میٹنگ میں آپ کے جو بیدیش منتری تھے فارمر مسٹر کیا نام ہے اس کا بلاول بھٹو وہ بھی آئے تھے نا ہمارے ہاں آئے تھے نا بھائی ہم اتنے اس ٹائپ کے پاکستان ٹائپ کے تو ہیں نہیں ہم بھائی ہم ڈپلومیسی میں بڑے زبردست ہیں تو سیو کی میٹنگ آپ کیا بھی ہو رہی ہے تو ہمارے بیدیش منتری میں چلے جائیں گے آپ کے والے آئے تھے ہمارے والے میں چلے جائیں گے ختم بات برابری کل کو کوئی یہ کہنے کو نہیں رہ گا بھارت اپنی اکڑ میں تھا اور آیا نہیں اور سیو کی میٹنگ کوئی پاکستان کی تو میٹنگ ہے نہیں سیو میں تو پاکستان بھی ہے چائنا بھی ہے بھارت بھی ہے اور بھی لوگ ہیں تو اس پلیٹفورم چونکہ وہ کئی سارے اس میں دیش ہیں تو اس لئے ملٹی لیٹرل پلیٹفورم ہے تو مہا جانے میں کوئی دکھت نہیں ہاں جائن دوستو میں ہمیں جگہرہواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ ڈاکٹر جائے شنکر جا رہے ہیں پاکستان دوستو اور یہ ایسیو کی اس میں جا رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہے یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کی میٹنگ نہیں ہے لیکن جیسے لوگ باری باری کرتے ہیں نا کہ پیپل گو ٹو ادر کنٹریز آپ کو جانا پڑتا ہے اور بلاول بھٹو پاکستان بھیجتا بھی ایسے پیدل لوگوں کو ہے اور پاکستانی ایکچلی یہ چاہتے تھے کہ بلاول بھٹو ڈاکٹر جائے شنکر کو جواب دے دے پھر ایک دو پاکستانی تھے جن کو تھوڑا سا پتہ تھا تھوڑی سی سمجھ تھی پڑے لے کے تھے انہوں نے بولایا کیا اچھوں والی باتیں کر رہا یہ کل کا لڑکہ آئی ہے اس کو جوتے کے پھیتے باندھ رہے نہیں آتے دنگ کے یہ ڈاکٹر جائے شنکر who is a career diplomat career diplomat foreign secretary of the you know foreign secretary of india now external affairs minister جو اپنے بیس پہ آئے ہے بلاول بھٹو کا کیا ہے who is بلاول بھٹو بلاول بھٹو is basically زرداری کا بیٹا بن ازیر کا بیٹا ذلفکار کا grandson that is his qualification اب آپ بولیں گے سب یہ جا رہے ہیں ڈاکٹر جائے شنکر پاکستان بلاول بھٹو بلاول بھٹو تو ابھی نہیں سین میں آپ ان کی کہانی کیوں سنا رہے ہیں میں اس لئے سنا رہا ہوں کیونکہ شہباز شریف کونہ نواز شریف کب آئی ہے you see it is the same thing یہی خاندانی پناہ وہاں پہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہی you know کہ وہ اس کا بیٹا ہے اس کا بھائی ہے اس لئے اس کو بھیجنا چاہیے یہ پاکستان میں ابھی بھی چل رہا ہے anyway دوستوں ڈاکٹر جائے شنکر ایس سیو کے لئے گئے لیکن کیا بھارت کی اوپر کچھ پریشر تھا کیا امریکہ نے پریشر ڈالا ہے بھارت کی اوپر کہ ڈاکٹر جائے شنکر کو بھیجو اور یہ کیوں پریشر ڈالا اب آپ بولیں گے ساab ایس سیو کا امریکہ سے کیا لے نہ دیں امریکہ تو ایس سیو کا ممبر ہے ہی نہیں تو امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ڈاکٹر جائے شنکر جائیں نہ جائیں اور ڈاکٹر جائے شنکر a chinese platform then why the hell will america want to benefit the chinese logical argument ہے نا اگر america کا platform ہوتا پھر وہ بولتے کہ نہیں modi جی کو بھی لے کر آو سب کو لے کر آو لیکن یہ تو chinese platform ہے ان سب چیزوں کو سننے کے لیے پورا ویشلیشن سمجھنے کے لیے میرا پورا انیلیسس آج کا چانکیا ڈیالوگز ہندی دیکھیے گا پانچ بجے ریلیز ہونے والا ہے دوستو اس میں میں پوری چیز بتاؤں گا کی اور اس کا ڈیریکلی کئی چیزوں سے ڈیریکلی ناٹ انڈیریکلی ڈیریکلی کنیکشن ہے اس کا ایران کے ساتھ کنیکشن ہے اس کا اسرائیل کے ساتھ کنیکشن ہے اس کا ہزباللہ حماس کے ساتھ کنیکشن ہے اس کا سب کے ساتھ کنیکشن ہے پیچھے اور یہ کنیکشن میں آپ کو سمجھاؤں گا پروپر آپ ایسے منت سوچئے گا گوڑی اڑی بات دیزار فیکچول کنیکشن ہے یہ بہت بڑا گیم چل رہا ہے خیر انیویے ڈاکٹر جیشنکر وہاں پہ پہنچیں گے اور یہاں پہ رندیر جیسوال صاحب جو ہیں سپوکس پرسن جو ہیں منسٹری و ایکسٹرین لفیرز کے بھارت کے انہوں نے بولا ہے کہ نتھنگ مچ نیٹس ٹو بھی ریڈ انٹو دس اس میں کوئی زیادہ انیلیسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی او کی میٹھے ہیں اس لئے ڈاکٹر جیشنکر جا رہے ہیں پاکستان میں بڑا خوشی کا ماہول ہے یار پتہ نہیں کیوں پاکستانی اتنے اور بھی بہت لوگ آ رہے ہیں جن کی پروفائل بہت تکڑی ہے they are coming for this SEO میٹنگ لیکن پاکستانی میڈیا پاکستانی سوشل میڈیا بہت زیادہ خوش ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر آ رہے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا کوئی کلا فتح کر لیا ہوگا کہ ڈاکٹر جیشنکر صاحب پدھار رہے ہیں آپ پاکستانی ٹیلیویجن کو دیکھئے کہ بریکنگ نیوز صاحب کہ بھارت کے ڈاکٹر جیشنکر آ رہے ہیں everybody is getting so excited دوستو دو تین باتیں سمجھنے کی ہے پہلی بات اور اتنا زیادہ excited ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے پاکستان تحریکین صاحب جو عمران خان والی پارٹی ہے اس نے تو آفر دیئے اسکرین شوٹ لگا رہا ہوں اس نے تو کہا ہے کہ پلیز جیشنکر صاحب آپ ہماری ریلی میں آ کر ہمارے لوگوں کو اڈرس کیجئے آپ اپنے دشمن ملک کے ودیش منطری کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پولٹیکل ریلی میں آئیے اور جو ہمارے ووٹرز ہیں آپ ان کو اڈرس کیجئے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستانی ہاں ویسے مجھے یاد ہے کہ عمران خان جب باہر تھے اب تو سال بھر سے جیل میں عمران خان جب باہر تھے تو انہوں نے تو اپنی ریلی میں ڈاکٹر جیشنکر کی سپیچ چلائی بھائی پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ کو یاد ہوگی بھارتی کو تو یاد ہے میں سوستوں کے بارے ریمائنڈ کر آجتا ہوں چلی یہ دیکھئے اب میں آپ کو دو ملکوں کے فورن منسٹر دکھانا چاہتا ہوں پہلے ہندوستان کا فورن منسٹر اس کو حکم دیا اس کو کہا کہ جناب آپ روز سے تیل نہ خریدیں تو ان کے فورن منسٹر میں کیا کہ یہ دیکھے بارے ریوز سے بے لا انتوارا رہا کنید روز سے تک ہے ڈاکٹر جیس کے کنید وہетровہ وہ لیڈیانو کیلی اور منġ دیشتر میں یہاں ہے رہا کنید وہاں لنکہ ہمیں ہمیں امیرے ایسی لوگ ڈاکٹر جیسی موسیقی ویست ویڈیسی صرف ڈاکٹر جیسی لیڈیعالی مارکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ روس سے تیل نہ خریدو اس نے آگے سے کہا تم کون ہوتے ہوں میں کہنے والے یورپ خرید رہا ہے تیل ان سے ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے ہم خریدیں گے یہ ہوتا ہے آزاد ملک تو اب پی ٹی آئی والوں کو لگ رہا ہوگا کہ اب تو جیشنکر صاحب خود آ رہے ہیں تو یار آفر دے دو یار کہ پلیز جیشنکر صاحب ہماری پولٹیکل ریلی میں آ جائیے اور ایک بار اڈرس کر دیجئے ہمارے لوگوں پہ یار آپ سوچو اس لیول کے تنکنگ چل رہی ہے پاکستان میں زالہ پولٹیکل مائنڈ بھی کرپ ہو چکا ہے وہاں پر کچھ نہیں بچا بیار کچھ نہیں بچا کہیں کل کو یہ نہ ہو جائے کہ اب ادھر سے عمران کھن کہیں کہ میں تیار ہوں میں پی ایم موڈی کی ریلی میں جا کر پی ایم موڈی کے ساتھ میں ریلی کرنے کے لئے تیار ہوں اور میں اڈرس کروں گا وہاں پر بھارت میں لوگوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر جو ہے نا وہ بھارت کا پکش رکھنے جا رہے ہیں وہاں پر اور جو بھارت کا پکش ہے ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان کو پسند نہیں آئے گا کیا ڈاکٹر جیشنکر بات کریں گے ٹیررزم کی کشمیر میں بلکل بات کریں گے بلکل بات کریں گے کیونکہ پاکستانی ہیں ٹیررسٹ ٹیررزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں زاکر نائک جیسے کو انہوں نے وی آئی پی پروٹوکول دے رکھا ہے وی آئی پی پروٹوکول مطلب اس سے ہیڈ آف سٹیٹ مل رہے ہیں زاکر نائک سے اس سے پردھان منطری آرمی چیف پریزیڈنٹ پتہ نہیں کون کون اس سے مل رہے ہیں لوگ اتنے خوش ہیں کہ پتہ نہیں کون آگیا بھاگوانی آگیا ان کے دوارے ہے خدا اوپر سے نیچے اتر آیا ہے زاکر نائک کی شکل میں پاکستانی اتنے باولے ہو گئے ہیں اب پاکستانی کہہ رہے ہیں یہاں ڈاکٹر جیشنکر یعنی کی اب ہمارے ملک کا جو پروفائل ہے پہلے زاکر نائک کی آنے سے ہمارے ملک کا ریلیجز پروفائل بڑھ گیا تھا ایسا پاکستانیوں کا ماننا ہے اور اب پاکستانی سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ دیکھو انڈیا سے انڈیا سے ڈاکٹر جیشنکر آ رہے ہیں وہاں پہ کیا کوئی بائی لیٹریل میٹنگ ہوگی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں آئی ڈاؤٹ آئی ڈاؤٹ جبکی یہ دیکھئے صاحب یہ نوٹس ہیں کہ فارمر پاکستانی فارمر انڈیا ہائی کمیشنر پاکستان جو لاست تھے ان کا نام ہے عجی بساریا انہوں نے بولا ہے کہ پاکستان must seize this opportunity as the host to propose a meaningful bilateral conversation on the seo sidelines a good starting point for both the countries would be to grab some low hanging fruit exchanging high commissioners and reviving trade ties یہ عجی بساریا صاحب کا ماننا ہے میں اس سے ڈسگری کرتا ہوں عجی بساریا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ high commissioners دوبارہ پاکستان بھیجیں یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ trade کریں trade تو پاکستان نے بند کر رہی تھی ہم کیسے شروع کر سکتے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ ہمیں کوئی بھی موقع ڈھونڈنا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ یہ ٹھیک ہے یہ مجبوری ہو سکتی ہے اسیو لیکن اپنی خوشی سے وہاں پہ جانا دوستی کرنے کے لئے وہ لائق نہیں ہے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھئے میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں بھارت کا کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان سے ریلیشن بکنے کا اور اسیو میں جانا اس لیے بھی ہے میں آپ کو اس کا پتا نہیں شاید آگے میجر صاحب جو ویڈیو بنائیں جو اس میں شاید ڈسکس کریں اس میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ مجھے پوائنٹ نظر آ رہا ہے کہ ابھی آپ نے خبر سنیوں گی سکرین شوٹ لگاتا ہوں کہ چائنہ کے جو ویدیش منتری تھے رشیہ میں ان کی ملاقات عجید ڈوال صاحب سے ہوئی اور شاید شنکر صاحب نہیں تھا عجید ڈوال ہی تھے شاید اور اس کے بعد چائنہ نے تین یا چار پوائنٹ سے اپنی فوج کو پیچھے ہٹایا ہے لڈاکھ والے ریجن میں خبر آپ لوگ نے پڑھی ہوگی جن پوائنٹس پہ ہمارا بیباد چل رہا ہے ہم دونوں ڈٹے ہوئے ہیں آمنے سامنے ان میں سے تین سے چار جگوں پر ویڈروہ ہوا ہے چائنیز آرمی پیچھے ہٹ گئی ویڈروہ کر لیا تو ہم بھی پیچھے ہٹ گئے آپ پوائنٹ سمجھو کڑیاں جوڑنگی وہاں سے آپ جو چائنہ کے ایمبزڈر ہیں بھارت میں آپ ان کے پچھلے کم سے کم سو ٹویٹس اٹھا کے دیکھو آپ کو ان ٹویٹس میں ایک میسج نظر آئے گا وہ میسج ہے انڈیا سے ریلیشن ٹھیک کرنے کا بار بار چائنہ کی طرف سے یہ میسج دیا جارہا ہے بھائی ٹھیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں چائنہ پر بھروسہ نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن جو سامنے سے اب ہی آرہا ہے اس کے حساب سے تو ریسپونڈ کرنا پڑے گا تو اب چونکہ ایسی اوگ میٹنگ تھی اور بھارت اگر نہیں جاتا تو پھر اس میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا کیونکہ چائنہ اور بھارت دو بڑی اکانومیز بڑی مضبوط دیش اس میٹنگ میں اگر بھارت ایک نہیں جاتا ہے تو پھر میٹنگ کا کوئی اوچت نہیں رہ جاتا تو یہ کہیں نا کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے ریلیٹیڈ ہے چلو تھوڑے سمبند چائنہ نے کہا ہوگا سر آجاؤ وہاں سے آجاؤ پوشننگ ٹھیک ہو جائے گی تو انڈیا نے کہا ہوگا ٹھیک ہے آپ بھی ادھر تھوڑا مان رہو ہماری بات تو ہم بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں تو یہ پاکستان کی وجہ سے ایسی اوک میٹنگ میں شامل ہونا بھارت نہیں جا رہا ہے یہ چائنہ اور بھارت کے بیٹ جو ایک طرح سے کہوں کہ تنہ تنہ ہی چل رہی تھی یہ اس میں جو تھوڑا ڈھیلاپن آیا ہے دونوں پیچھے ہٹے ہیں اور خاص کر چائنیز ان کو سمجھ میں آنے لگی ہے بات کی باس ایسے چلے گا نہیں تو اس لیے بھارت نے بھی تھوڑا بڑا دل دکھائی گا ٹھیک ہے یار تمہارے پیٹ ٹھونگ کی میٹنگ ہوئے چلو ہم بھی میمبر ہیں آ جائیں تو یہ دیرے 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 تو یہ چائنہ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے اب آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میری جو انالیسس سے کیا وہ صحیح لگ رہی ہے آپ کو لوجیکل لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے کئی لوگ مجھے دو تین کول آ چکے ہیں اور یہ سینئر لوگ ہیں میڈیا سے بھی ہیں اور سیویل سوسائیٹی کے لوگ بھی ہیں تھنگ ٹینک پہ لوگ بھی ہیں آئے سپوکن تو آئی تنگ تھری اور فور رفلی اور کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے اور میں نے تینوں چاروں کو سمجھایا کل بیٹھ کے آرام سے دس دس پندرہ پندرہ میں نے ٹیک ایک فون کال پہ لگا کہ کہہ رہے ہیں نئی نئی میجر صاحب this is a unique opportunity پاکستان بھارت کو کیا دے سکتا ہے let's be very frank and honest about it what the hell can پاکستان give anybody forget about India انڈیا کو ایک منٹ کونے میں لگا ہے پاکستان دنیا کو کیا دے سکتا ہے پاکستان کے پاس کیا ہے آپ کہتے ہیں پاکستان سے ٹریڈ کرو ٹریڈ میں کیا دے گا ہے کیا اس کے پاس بیکاریوں کے پاس ہے کیا آپ بتائیے ہمارا نقصان ہے پاکستان کے ساتھ انگیش کرنا ہمارا کوئی بھی فائدہ نہیں یہ الٹا ہمارا نقصان ہے نقصان کیوں ہے کیونکہ جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کی relationship بڑھتی ہے کسی بھی دیش کے ساتھ اب آپ بولیں گے صاحب relationship بڑھتی ہے تو اس میں کیا گھٹا ہے اس میں گھٹا یہ ہے کہ پاکستان کو جو کشمیر میں جمعوں میں کرنا ہے وہ پاکستان کرتا رہے گا پاکستان لوگوں کو مارتا رہے گا اور یہاں سے آپ پاکستان سے import export کریں گے جیسے ہمارے پاگل کچھ بولی ووڈ والے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں فواد خان کو ہی بلانا ہے اور ماہرہ کو ہی بلانا ہے اور ان کو بلانا ہے یہ سب ڈراما چلتا رہے گا اور فوجی سرط پر بولو کیا پی ایس ایل بی ایس ایل والا ہے چھوٹا سا تم نے ٹوٹ پونجیا سا ڈراما تم نے لگا رہا آ جاؤ آئی پیل کھیلو شاہین شاہ فریدی بالنگ کرے گا بابا رازم بیٹنگ کرے گا آ جاؤ بابزی پھر کیا فائدہ ہوا تو جو بھی مجھے فون کر رہا ہے میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا آپ کا point of view میں آپ سے ڈسدری کر رہا ہوں میں آپ کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں یہاں پہ پاکستان کے ساتھ situation normalize ہو جائے پاکستان کے ساتھ situation کبھی normalize ہو ہی نہیں سکتی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی نظر میں ایک ideal relationship with انڈیا کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے what is the ideal relationship with انڈیا according to پاکستان اکشار دھام مندر پہ attack ہوتا رہے 26-11 ہوتا رہے parliament پہ attack ہوتا رہے 1993 type کے bomb blast ہوتے رہے کشمیر جمہو میں آتنگواد ہوتا رہے پنجاب میں خالستانی دندناتے پھرتے رہے کوئی کسی کو نہ بھولے اور ہم بات کریں IPL کھیل لو ہم بات کریں بولی وڈ میں آ جاؤ ہم بات کریں trade کی بات کریں اور یہ سب چلتا رہا ان دونوں کو پاکستان چاہتا ہے کہ الگ الگ نظر سے دکھا جائے وہ ایک terrorist country ہے آپ کچھ کریں گے انہوں نے اپنے آتنگوادی بھیجنے ہیں بھارت میں ماسوم جو لوگ ہیں ان کا خون بہانہ ہے بھارت کے اندر انہوں نے قتل وغیرت کرنی ہے یہ پاکستانی psyche کا ایک بہت اہم حصہ ہے there is no love between India and Pakistan جو لوگ اور میں ان کو بالکل نہیں کہہ رہا جن لوگوں نے مجھے فون کرائے don't mind sir i'm not talking about you i just feel very strongly about this i think you're wasting time and i think some of us have not learnt our lessons پاکستان بنا ہی two nation theory بتا two nation theory کیا کہتی ہے two nation theory simple words کہہ رہا ہوں بڑا لمبا چوڑا معاملہ ہے اس کا simple words میں کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اگر ایک ساتھ رہیں گے تو دنگے ہوں گے فساد ہوں گے دکت ہوگی لہٰذا ایک الگ ملک بنایا جائے جو کہ مسلمانوں کا ہو جس کا نام پاکستان this was two nation theory two nation theory کے تحت ہی پاکستان بنا تھا two nation theory جو ہے دو قومی نظریہ جس کو پاکستانی بولتے ہیں اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بات یہ نہیں کہ الگ دھرم ہیں الگ مذہم ہیں ہندوزم اور اسلام وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الگ سوچ ہیں الگ سیولیزیشن ہیں الگ وچاردھارہ ہے یہ یہ پورا الگ مہٹر ہے ہمارا ان سے یہ پاکستانیوں کا کہنا ہے two nation theory کہ ہمارا ان سے کوئی میل ملاپ ہے ہی نہیں کوئی مطلب there is no common meeting ground at all اور وہ اپنے آپ آپ کو ہم سے اتنا الگ مانتے ہیں اتنا الگ مانتے ہیں کہ انہوں نے بولائے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے بگل میں رہی نہیں سکتے ہم اس quality میں نہیں رہ سکتے جہاں پہ اندو رہتا ہے ہمیں لہٰذا ایک الگ دیش چاہیے آپ سے بٹوارا چاہیے two nation theory یہ کہتی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں مجھے بولیں میجر صاحب آپ ایسی انٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہا میں نہیں کر رہا یہ جنہ کہہ رہا ہے یہ جنہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ان کا proper law or declaration پڑھئے گا کبھی جا کے کیا کیا ہوگا ہے پاکستان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی یہ کچھ بے کوف لوگ ہیں جو ہوا میں بولتے ہیں ہوا میں باتیں کرتے ہیں یہ ہو جائے گا تو بڑا اچھا ہوگا وہ ہو جائے کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا پاکستانی قوم کی فطرت میں دھوکہ ہے بلکل 100% اور دوسرا دیکھئے جو بھی امن کی آشا کی سوچ رکھتے ہیں جو بھی سوچتے ہیں کہ نہیں یار اچھے ہو جائیں آپ کو کچھ نہیں کرنا 77 years میں آپ نے دیکھنا ہے کیا پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ہم نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے اور اگر آپ سچے کھلے من سے نیوٹرل ہو کے سوچیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ ہمارا اتنا نقصان وہ ہے پاکستان سے دوستی کے چکر میں کہ اس کو پتا نہیں اب تک ہم بیئر کیسے کر رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہتے ہیں پاکستان سے دوستی کرنی ہی کیوں ہے ہمارا پڑوسی اس لیے کیوں بھائی ہماری کسی پڑوسی سے ہماری آپ اس میں جہاں ہم رہتے ہیں ہماری کسی پڑوسی سے نہیں پڑتی ہے ہم اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں مطلب میرا تو یہی ماننا ہے آپ کا کیا کہنا کامنڈ میں ضرور باتے گا اگر کسی پڑوسی سے نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں ہم سے کوئی ناتا نہیں رکھنا نہ وہ ہم سے کوئی ناتا رکھتا ہے نہ ہم نے تم سے ناتا کوئی رکھنا ہے گاہے بگاہے SEO type موڑ پر ملاقات ہوگی ٹھیک ہے نمستہ ہلو آئے ہوگے باکست سے علاوہ کچھ نہیں اور وہی کام پاکستان کے ساتھ ہے اور جو میجر صاحب نے بات دھتا ہے سب سے بڑی چیز وہی ہے اور اس سنٹیمنٹس کو ایک بار پھر بھارت کے بھی تر بھڑکایا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے ابھی کتنی تیجی سے الگ الگ جگہوں پر ایسی چیزیں دو سمودائوں میں اور یہ میں اور مسلمانوں میں زیادہ تھا مسلمانوں کو سنکے برا لگ رہا ہوگا لیکن لیکن نہ یہ انیس سو سنٹالیس کا بھارت ہے اور نہ یہ انیس سو سنٹالیس والے لوگ باقی جو ہوگا وہ رنشتر میں دیکھ لیا جائے گا چار لڑائیاں لڑی ہیں نا چار رن ہم نے لڑے ہیں پاکستان سے ایک اور سہی لیکن اس بار والا تھوڑا دھنگ سے ہوگا چاہے نیوکلیئر ہی چلانا پڑے ہاں اگر پاکستان کی طرف سے ایسا کچھ ہوتا ہے تب تو بھائی مجموری میں ہمیں بھی دھرنا پڑے ہے کہ نہیں باقی تو اور دیکھیں جائے شنکر صاحب کا وہاں جانا ٹھیک ہے اب سب سے جو اہم مددہ ہے کہ جائے شنکر صاحب وہاں جا کر پاکستان کو کیا سنا کر آتے ہیں کیونکہ جائے شنکر صاحب کے ابھی حالیاں کے بھی بیان دیکھے آپ پبلک فورم پر جس طرح سے وہ سنا رہے ہیں جس طرح سے وہ ٹھوک رہے ہیں امریکہ سے لے کر اور سب کو امریکہ کی موجودگی میں تو پاکستان تو خیر ہمارا خیارہ پڑوسی ہے وہاں پر جا کر مجھے لگ رہا جا شنکر صاحب کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس سے پاکستانی بھی حران رہ جائیں گے ہوا گیا یہ ٹھیک ویسا ہی ہوا کہ جعوی دکتر گئے اور وہاں نے ممبئی اٹاک کے بات کر دی اور پاکستانی سارے پرشان شٹ یہ کیا بم مار دیئے جعوی دکتر نے تو کہیں ایسا نہ ہوگی جا شنکر صاحب گائے اور زبان سے تیر نکلے گا ایسا پتہ نہیں کئیوں کو چبھے گا وہ تیر آپ کیا کہتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چلد ملتا ہوں ایک آن ایو دکتر ساتھ نمسکار جائیں تو اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا مجھ سے کوئی سوال پوچھنا تو فین یہ پاکستان میں ہو رہا ہے سیو سمٹ کیونکہ میں اس با نہیں کر رہا پاکستان کیونکہ پچھلی دفعہ پتہ ہے بلاول بٹو جب تھا تو انڈیا میں تھا اس وقت دو انڈیا میں گئے تھا بلاول بٹو وہاں پہ جائے کشمیر کشمیر کی ریٹل گئی اور گمتا پھی تر آئے ابھی جو ہے وہ ایسا جیشنکر صاحب آ رہے ہیں وہ ایسا میٹنگ میں آ رہے ہیں اس چیز کا یہ کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ پاکستان کے لیے آ رہے ہیں تو باقی رئی بات جو ہے وہ کیا بولے گے آ کے وہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ وہ تو پرخچے اڑھائیں گے پاکستان کے کیونکہ انہوں نے کہنا ٹیررزم کو بند کرو کل ہے تو یہ ٹیررزم ہوا وہ ٹیررزم ہوا پاکستان کی طرف سے یہ ہوا پاکستان کی طرف سے وہ ہوا جو پاکستان جو ہے وہ جو ہکے ادھر کرتا ہے تو انہوں نے جو ہے اب پاکستان کے پاس کیا جواب ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو وقت ہی بتائے گا اور وہ کیا کیا تیر مارتے ہیں کتنے کتنے لوگوں کو چوبیں گے وہ تو بعد میں پتا چلے گا جب ایسیو سمیٹ ہوگا میٹنگ ہوگی یہ اپنی سپیچ دیں گے یا یہاں پہ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ سارا اس کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن ابھی جو ہے فی الوقت جو ہے وہ ایس جی شنکر صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان واقعی خوش ہے اور پتہ کیا بات ہے کافی سارا پاکستانی جو ہے نا وہ اقل رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو یہ اپنا فارن منسٹر ہیں ایس جی شنکر صاحب یہ قابل ہیں اس پوسٹ کے وہ جو ہیں وہ اس چیز کی عزت کرتے ہیں کابل تو سمجھے نا لیکن فیکشوال فیکٹ بات جو ہے وہ نہیں کرتے اب صحافی کو برا سوال کرے گا ایسا کوئی ایسا سوال کرتا ہے تو بھائی آگے سے جواب تو پھرائے گا اور وہ جواب کو اٹھا کر پاکستانی میڈیا اور یہ اینکر اور یہ سارے یوٹیوب پر جتنے بھی ہیں وہ اس چیز کو لائٹ آؤٹ کریں گے یہ بات کیوں ہوئی جی اب جس جن کا ذکر کی ہے مطلب کسی کشمیر کے مدے پہ یا ٹیررزم پہ نہیں میں ایسے بات کر رہا ہوں جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ خوش ہو رہے ہیں پاکستان کے لوگ میڈیا پہ خوشیاں منائی جاری ہیں شنکر صاحب آ رہے ہیں بڑے بڑے خوش ہو کے ویسے اچھی بات ہے خوشی ہم نہ آ رہی ہیں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھی بات ہے نا کیونکہ فارم منسٹر وہ اس چیز کے جو ہے وہ انہوں نے اپنی قابلی اشو کی ہے وہ قابل انسان ہے اور قابل کی جو ہے وہ قدر جو ہے وہ کرنی چاہیے کرنی چاہیے اور اوپر سے انڈیا اور پاکستان کا جو بھی صاحب چال رہے ہیں تو پاکستان تو خوش ہوں گے کہ چلیں کوئی نے کوئی تو انڈیا سے آ رہے ہیں نا اور عجیب اساریہ صاحب جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بھارت کے پاس یہ موقع ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹریٹ جو ہے وہ چالو ہونی چاہیے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس موقع ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریٹ چالو ہونی چاہیے بھارت کے پاس موقع نہیں ہے کیونکہ بھارت نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے پاس ہے کیا ہمیں دینے کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم بھارت کو دے سکتے ہیں اگلا بھی تو ریڈی ہونا چاہیے نا اس کے اوپر اگری ہونا چاہیے نا وہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ آرہی ہے پاکستان کے پاس ہے کہ ایس جیشنکر صاحب آرہے ہیں ان سے بات چید کریں انڈیا سے تلقات کوئی نارمل کرنے کی کچھ کریں آرہی ہیں تو بیٹھنگ ہے ٹیول ٹاک ہوگی تو کچھ بات تو ہوگی نہیں کرنی کہہ رہے ہیں سارا کچھ آرہی ہے کہ ان لوگوں نے ٹریڈنگ کرنی ہے وہ بات صحیح ہے لیکن دیکھیں نا اس دفعہ چائنہ منصف ہے چائنی پلیٹ فارم ہے یہ جو سبمیٹ ہو رہا ہے وہ سکتا ہے چائنہ کی وجہ سے بیٹھ میں چولا بانتے ہیں اور سارا کچھ معاملات کروائے گا چائنہ کو یہ بولیں گے نا چائنہ کو یہ بولیں گے کہ ہمارے معاملات وہ تھوڑے بہتر کروائے جائیں وہ تو اسیو سبمیٹ کے لئے آنا ہے لیکن ہو سکتا ہے نا موکہ ہے باکستان کے پاس موکہ ایک لینا آپ نے بندہ کون سکتایا نواز شریف ہوتا پھر میں کہہ سکتا تھا کہ یار نواز شریف جو ہے یہ تو میری بات سنے نا بندے خسمانوں کھا آگے جو بھی یہ سامنے بندے کے تو چلنے بھی نہیں اپنا فارم ریشتر کی سمارے چلنی ہیں اب اس کا کیا معاملہ ہے جو جن کی چلنی ہیں وہ خود کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خود کریں اب دیکھیں کہ اگر اس پوائنٹ کو لے کر آئے تو ملیشیا کے ساتھ بڑے بہتر معاملات ہونے جا رہے ہیں ملیشیا کے ساتھ ٹریڈنگ کا بہت زیادہ بڑے بڑے پرجیکٹ جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں رشیہ آ رہا ہے پاکستان رشیہ کے ساتھ بڑے اچھے معاملات ہوئے تو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جو ہولڈ کر رہے ہیں پرائم نیسٹر پاکستان کا وہ استابل نہیں ہے باقی اگر دیکھیں تو پاکستان کو ہولڈ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ استابل ہیں اور وہ اچھے معاملات پیچے بیٹھے ہوئے جو وہ کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہتر کریں بیچ میں چائنہ کو بھی لے کریں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے ایڈیا کی کافی ساری باتیں ان کو مان بھی لیں پہلی بات یہ ان کی جو ہوگی ماننا پڑے گا چاہد ہو سکتا ہے ابھی ماننا ضروری ہے کیونکہ مسئلہ نہیں ہے ماند ہو بھی سکتا ہے چائنہ بیٹھا چائنہ کہے گے پاکستان کو کہے کہ نہ کرو یہ سارا کوئی باند کرو پاکستان مان جائے گا ماننا پڑتا ہے یہاں پہ جیسے لے کے کھاتے ہیں امریکہ سے اس کی نہیں مانتا ہے وہ بات ہے نا کہ عوام کو صرف ایک بتانے کے لئے ہوگا کہ کشمیر یہ ہے کشمیر ہمارا باقی وہ کریں گے کچھ نہیں پہلے کون سا کیا پچھتر سالوں سے کون سا لے لیا اگر کشمیر کشمیر کی تررزم کار کر کے ابھی کون سا کشمیر لے لے انہوں نے کشمیر میں دیویلمنٹ شروع کر دیا ہے ان کا جو ہے وہ اسٹیٹس بھی چینج کر دیا ہے کشمیر کا انڈیا نے تو کیا کر لیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہم فلسطین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اسی چیز کی تو آگ لگی ہو نا پاکستانیوں کے اب وہ یہاں پہ آرہے ہیں تو ان پہ صحافی یہی سوال کریں گے آپ نے اسٹیٹس کیوں چینج کیا آپ نے ان کو ہولڈ دیا تو بھائی ان کی پھر جلے گی میں بیچ میں کہہ رہا تھا کہ آگ لگنے والی ہے وہ ہے نا انہوں ملکہ آگ لگا دیا آگ لگنے والی ہے سوشل میڈیا میں ہو سکتا ہے لگیں لیکن بیچوں بھی جو ہے وہ بملاتا ہے پاہ جی انہوں نے ریشیا کے اوپر جو بیان دیا ہے وہ کتنی پوزیٹیو سٹیٹمنٹ جو وہ اکاؤنٹر بڑا تھینٹک کرتے ہیں اسے جو اکاؤنٹر ریپلائی وہ کرتے ہیں نا وہ اتنا پوزیٹیو ہوتا ہے اس کو بننا تحقیل میں لے نہیں سکتا تو ایک کانفرنس میں ہوتے ہیں دوسرا چیز آپ ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں تیسرا آپ کا ملک ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ پیچھے سچویشن کیا چال رہی ہے سیاسی نوعی کیا ہے ہم کس پوزیشن پہ ہیں تو اس پوزیشن کو لے کر وہ بندہ واپر ہے یہ پاکستان میں اس میں کوئی شاد نہیں ہے ویسے اگر دیکھا جو ہے تو جتنا پاکستان کو لاؤس ہوئے نا ٹریڈ بند کرنے کی وجہ سے میرے حیال میں تو یہ کچھ اس طرح کے معاملات اسی لئے کیے جا رہے ہیں کہ یار جو پاسٹ میں غلطیوں ہیں ان غلطیوں کو صدھارا جائے ابھی جو ہے نا پاکستان کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھ چکے اپنی غلطیوں سے اور امید کرتے ہیں کہ حلات جو ہیں بہتر ہونے والے ہیں آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حلات بہتر ہونے چاہیے بلکل جی اور ہماری طرف سے ویلکم ہے ڈاکٹر جی شنکر صاحب کو اور کیونکہ ایسے انسان کی قدر کرنی چاہیے اور پڑے لکھے ہیں قابل ہیں اس کوسٹ کے اور ایک رتبہ ہے ان کا اور وہ بھی جو ہے وہ انڈیا سے آ رہے ہیں جہاں سے کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے کتنے سال ہو گئے وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی نہیں آیا چلے صاحب ہی سوال کریں کہ سارا کچھ ہوگا ملا مولوی دور رہے ہیں ملا مولوی کو نہیں بیچ میں لے تو کہیں گے نا کہ ہندو آ رہے ہیں جی جب تیرویزر کی بات ہوگی تو تنظیموں کی بات ہوگی جب تنظیموں کی بات ہوگی تو ان سے ریلیٹر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ان کا نام بیچ میں آتا ہے تو اگر بات وہاں تک گئی تو بھائی پھر بات بہت لمبی چلے گی اور میں جانتا ہوں کہ جس طرح یار اچھے کی امید کرنی چاہیے ہم اچھے کی امید کرتے ہیں امید تو کرتے ہیں یار اچھے ان کے اوپر ایک قسم کی مسلط کی ہیں جہاں بوجھ کر صحیح ہے جو بھی ہوا پاس میں دیکھیں اس طرح کی چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب پرسنل دو ملکوں کے درمیان اگر میٹنگ ہو یہ ایک بہت پڑا سامیٹ ہو رہا ہے اس میں بڑے دھیان سے ہر کنٹرین نے سٹیٹمنٹ دینا ہے جو بھی بولنا ہے نا یہ بڑے دھیان سے بولنا ہے یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے وہ تو بولیں گے لیکن درشی یاکر کا بولتے ہیں دیکھنے لائک ہوگا لیکن میرے کیلئے رائے ہیں یہ تو بہر ملکوں کے بتائے گا جب وہ ہوگی ساری میٹنگ اس کے بعد ہی پتا چلے گا کیا زلٹ نکلا ہے کیا باتیں ہوئی ہیں مجھے رکا ذکر کر رہے تھے نا وہ کیا نام آن کا چاوید اکتر وہ والی وڈ کی ہیں وہ شاعر ہیں بہت اچھے ٹھیک ہے تو وہ گانے وغیرہ لکھتے ہیں مجھے اچھے نام آنگ آ رہے ہیں قسم کے تو وہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں آئے تھے وہ انٹرویو بار بار میں نے دیکھا میں نے کہا یہ پاکستان لگ رہا ہے مجھے پاکستان پتہ نہیں کو بات ہوئی تو انہوں نے پاکستان کے اوپر کو بات کر دی ڈریکٹس صحافی نے کچھ کہا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے جواب کیا ممبئی والے ٹیک کے بارے میں بات کی تھی اچھا بیس کہہ رہا میں ہمیں اس کے بارے میں ذکر ہوا تو مطلب کر دیا انہوں نے ذکر اب انہوں نے اس کے اوپر سیدھی سیدھی دنا دی تو اگر صحافی کو اس طرح کا سوال کرتا ہے اس جے سکتا تو یہ بھی سنائیں گے تو انہوں نے جو جواب دینا ہے بھئی پھر وہ آئی لیول کرتا ہے جواب وہاں پہ دیا جاتا ہے لیکن آگے کچھ بھی نہیں بندہ کہا سکتا ہے صحیح نہیں کہ اشیاء سے تھیل لینا بند کر رہے ہیں بلکل انہوں نے کہا سارا یورپ جب گیس لیتا ہے تب کیا ہوتی ہے تب آپ کو پروبلم نہیں ہے ان کی ضرورت ہے تو وہ لے رہے ہیں میرا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ آگے سے جواب دیں گے لیکن یہ ہے کہ پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں اچھائی کی طرف جائیں امید کرتے ہیں کہ بہتر ہوں سمل جائے ڈریڈنگ اوپن ہو جائے پھر بھئی اس کا چانس نہیں رہتا جب آپ کے دل میں خلچ جاتی ہے کیا پتہ ان صحافیوں کو بھی لگام ڈال لی جائے کہ پتہ نہ ہوں یہ تو وقت بتائے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وقت بتائے گا کیا سوال ہوتے ہیں بڑے سالوں کے بعد ایک پوزیٹیو پوائنٹ آ رہے ہیں اور اچھا سٹیپ ہو رہے تو اس کو اچھے ہی رہنے دیں اس کو برے حالات میں نہیں لے کے جانا پہلے ہی بڑی مشکل سے حالات جو ہیں جو نجا رہی ہیں تو امید ہے کہ اچھے کی طرف ہی لے کے جائے اگر اوپن کرنی ہے تو پھر یہ سارا کچھ تو کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا بس آگی بیچ میں مسعود شاہد کے کیا نام ہے وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح انڈیا کے اوپر جناب انڈیا یہ کر دیں انڈیا یہ کر دیں وہ کر دیں اور میڈیا کا یہ کام ہے یہ جنرلسٹوں کا کام ہے یہ وہ اسی طرح سے کرتا ہے اور ویسے بھی اگر کوئی آتا ہے ملک میں سے کسی میں سے تو ویلکم کرنا چاہیے اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی کتنے لوگ آپس میں کتنے ملک لڑتے ہیں لیکن جب یہاں کہیں پہ میٹنگ ہوتی ہے تو وہ کٹھے جوتے ہیں سارے ویلکم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لڑنے کے لئے تو نہیں آ رہے نا یہ تو چیزیں صدارنے کے لئے ہو رہے سارا کچھ تو صدر جائے تو بہتر ہے یہ آ رہے ہیں بلکل اور ایک پوائنٹ یار جو پاکستانی لوگ کہتے ہیں نا کہ بلاول بھٹو بھی فارم منیسٹر ہے اور ایج جے شنکر صاحب جو ہے ان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ بلکل بھی ان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ بلاول بھٹو جائے وہ اس کو تو خاندانی پلیٹ میں چیز ملی ہوئی ہے وہ تو اس نے تو میند ہی نہیں کیا بلکل وہ تو قابل نہیں ہے نا یہ تو قابل ہے ان کا تو بہت بڑا کیریئر ہے بڑی میند کی انہوں نے اور اپنی قابلیت کے بھل بوتے پر وہ اوپر آئی ہیں بلکل بلکل جی اور لیٹسی اور کیا ہوتا ہے امید کر سکتے ہیں بہتر ہی ہو اور ہم نے تو اپنی ایک قسم کی کیا سرائی میں نے رکھی ہے انہوں نے اپنا اپنین دیا ہے لیکن یہ ہے کہ امید کرتا ہوں یار بہتر اور کچھ بہتری ہے انڈیا اور پاکستان کے علاقے میں اور ٹھیک ہا آپ نے وہ چیز نہیں رکھتی لیکن کم از کم ٹریڈنگ تو اپن ہونا چائنہ کے ساتھ بھی آپ کی لڑائی ہے آج سہالہ بھی ٹھیک ہو رہے ٹریڈنگ پھر بھی باندھنی ہوئی تھی تو بھائی انڈیا پاکستان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھوڑا بہت کیونکہ پاکستان کو ابھی سہارا چاہیے نو ڈاؤن اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور وہ سہارا کون دے سکتا ہے آپ کی نیبر کنٹری انڈیا ہی دے سکتی ہے کیونکہ اس پوزیجن پہ آپ کھڑے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور ان کی ریجن ویڈیو کی لنک اور ہمارے دوسرے چینل کی لنک دسٹرپشن میں موجود ہوگی بھی ضد کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا دمومیات رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس